ایڈیسن نے بلپ ایجاد کیا تھا یہ تو ہم سب جانتے ہیں لیکن اس عظیم ایجاد کے وقت جو ایک دلچسپ واقعہ ہوا تھا اسے شاید ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے دراصل جب ایڈیسن دنیا کا پہلا بلپ بنا چکے تو انہوں نے تجربہ کرنے کے لیے اپنے آپس کے سبی سائنٹسٹ اور اسٹینٹ کے ہوتی ہوئے ایک عام سی آپس بوائے کو بلپ پکڑایا اور جیسے ہی اسی روشن کرنے لگی تو وہ آپس بوائے ایسا نرس ہوا کہ دنیا کا پہلا بلپ اس کے ہاتھ سے چھوٹا آور زمین پر گر کے چکنا چور ہو گیا خیر ایڈیسن کو غصہ تو آیا لیکن انہوں نے آپس بوائے کو کچھ نہ کہا اور چوبیس گنٹے کے اندر ایک آور بلپ بنا لیا اور خیرت کی بات تو تب ہوئی کہ دوسری تجربے کے موقع پر انہوں نے پیر سبی سٹاپ کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ اسی آپس بوائے کو بلپ دیا اور اب کی بار تجربہ کمیاب رہا وہاں موجود سبی سائنٹس اور اسیسٹنٹ نے شکوا کیا کہ ایڈیسن نے ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر اسی آپس بوائے کو بلپ کیوں دیا جبکہ وہ پہلا بلپ توڑ چکا تھا تو ایڈیسن نے نہایت اندر جواب دیا کہ اگر یہ بلپ بھی ٹوٹ جاتا تو میں چوبیس گنٹوں میں ایک آور بلپ بنا سکتا تھا لیکن اگر اس آپس بوائے کا صرف کونفیڈنس ٹوٹ جاتا تو وہ پھر کبھی نہیں بن سکتا واقعی ایڈیسن ایک عظیم سینجدان تو تا ہی لیکن وہ ایک عظیم انسان بھی تھا تب ہی تو وہ اتنی عظیم اجداد کر پایا موسیقی